سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے سلامی بھائیوں پیارے سلامی ماں بہنوں آج میں نماز کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے لوگوں کے زبانی سنا ہے کہ بعض ذرات کا کہنا یہ ہے کہ سیدھے پیر کا انگوٹہ ہل جائے ہٹ جائے اپنی جگہ سے نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ٹوڑ جاتی ہے عام طور سے یہ دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتی ہیں یہاں تک کہ بعض دفعہ دہین پیر کا انگوٹہ اگر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں حضرت ہماری رہنمائی فرمائے بعض لوگ اس انگوٹے کو سرکنے کو یعنی کہ دہین پیر کے انگوٹے کو سرکنے کو بہت برا جانتے ہیں بہت برا خیال کرتے ہیں تو یہ اس طریقے کا خیال رکھنا شرعن درست نہیں ہے ہمیں اس طریقے کی غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ سیدھے پیر کا انگوٹہ نماز کے اندر اپنی جگہ سے سرک جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے نماز نہیں ٹوڑتی ہے بلکہ نماز درست رہتی ہے نماز ہو جاتی ہے ہاں بلا وجہ نماز میں جان بوچ کر کوئی حرکت کرنا چاہے وہ جسم کے کسی حصے سے ہو بیکار ہے مکروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب طبلہ امجدی فرماتے ہیں دہین پیر کا انگوٹہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں مقتدی کا انگوٹہ دہینے یا بائیں یا آگے یا پیچھے اتنا ہٹا کہ جس سے سف میں کشادگی پیدا ہو یا سینہ سف سے باہر نکل جائے تو مکروح ہے مطلب اپنے سیدھے پیر کے انگوٹے کو اتنا سرکا لیا کہ سف میں کشادگی پیدا ہو گئی پیر کو سرکا لیا سف میں کشادگی پیدا ہو گئی تو یہ مکروح ہے نماز پھر بھی ہو جائے گی تو یہ تو پھر بھی انگوٹے کی بات رہی سرک جانے کی جو ہمارے دہاتوں میں یا ہمارے لاعلم حضرات میں جو یہ مشہور ہے کہ سیدھے پیر کا انگوٹہ اپنے جگہ سے ہل جانے سے نماز نہیں ہوتی ہے یہ بیکار ہے ہمیں اس طرحیتے کے خیالات کو نکال دینا چاہیے ذہنوں سے اور نماز ہو جائے گی